آپ کا حصہ ہے ابھی کم سنی ہے بتوں کی پوجا نہیں کرتے بتوں کی عبادت نہیں کرتے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں جب آپ کی بستی کے لوگ باہر جاتے ہیں تو آپ بتوں کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں کہ سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں ایک بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کندے پر کل ہارا رکھ دیتے ہیں اب بستی والے واپس آتے ہیں اب حیران پریشان اب شبہ جاتا ہے آپ پہ بلکہ یقین کی حد تک کہ ویسے بھی بوتوں کے مخالف تھے اور یہ نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ یہ پیچھے بستی میں تھے انہی کا کام ہوگا آپ سے پوچھا آپ نے کہا کہ یہ اس بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے کندے پر کل ہارا ہے جس کو کسی نے کچھ نہیں کہا یہ سلامت بیٹھا ہے اس سے پوچھو کہتے ہیں یہ تو بتا نہیں سکتا تو پیغام ملا کہ جو خداوں کی توڑ پھوڑ پہ بتا بھی نہ سکے کس نے توڑا ہے تو وہ تمہارا کیا رب کیا خدا ہو سکتا ہے کیا معبود کیا پوجہ کے لائق ہو سکتا ہے یہ پیغام تو بہت واضح گیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ اس شخص کو تو نہیں چھوڑنا ہم نہیں اب جناب کہا کہ نظر آتش کرنا ہے ماذا اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب علاؤ دہکایا گیا آگ بھڑکائی گئی کتنی بڑی آگ تھی اتنا بڑا علاؤ تھا کہ اس کے اوپر سے پریندے پرواز نہیں کر سکتے تھے جبریل امیر حاضر ہوتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں کوئی حکم ہو فرمائیں کیا آگ بجھائی جائے کیا جان بچائی جائے آپ کیا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے حضراتِ بہترم دیکھئے وہ آگ آنکھوں کے سامنے روشن ہے وہ شولوں کی لپک اور چمک دکھائی دے رہی ہے وہ تپیش حدت اور گرمی محسوس ہو رہی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اگر اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے کوئی ایرہ غیرہ نہیں پوچھ رہا جبریل امین پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے خریر کوئی حکموں بیان کریں کوئی حاجت ہو بتائیں آپ کہتے ہیں نہیں جبریل تجھ سے کوئی حاجت نہیں کیوں؟ دو وجوہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اے جبریل جتنا یقین مجھے اس آپ کے جلانے پہ ہے اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے اور دوسری وجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے وہ کیا؟ وہ گویا یہ کہتے ہیں کہ اے جبریل کیا رب نہیں دیکھ رہا کہ مجھے یہ آگ میں پھیک رہے ہیں تو اگر جیسے حضرت بابا بلے شاہ کا مصرہ پڑھا جاتا ہے کہ جدو ماہی میرے دکھتے رازی میں سکنوں چلے پاما اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی رضا پہ راضی وہ وقت گزرا وہ آگ گلو گلزار ہو گئی آپ کے لئے اب آپ اللہ کے نبی کتنے جلیل قدر نبی لیکن بڑھاپے کی سرحد آگئی اولاد نہیں ہیں اب آپ دیکھئے ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف فرمائے اب غور کیجئے کہ اگر کسی پیر کی اپنی اولاد نہ ہو تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں دعائیں کرنے ہیں ان کی تو اپنی اولاد نہیں ہے ان سے کیا دعا کرانی لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب خود بھی محسوس کرتے ہوں گے وہ رب کی بارگاہ میں آج کرتے ہوں گے مولا تو نے بزرگوں کا صدقہ ہمیں عزت دی ہے تو اپنے قرم سے اولاد بھی عطا فرما دے لوگوں کے تانوں سے تو بچ سکیں اب جو اللہ کا نبی ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ بچ کچھ نہیں دے سکتے وہ وحدہو لا شریف ہے سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں نبی ہوں اب جب ان کی اپنی اولاد نہیں تو ان کو آخر احساس تو ہونا چاہیے کہ میری اولاد نہیں ہیں لوگ کیا سوچتے ہوں گے لیکن نہیں لب پہ شکوہ نہیں ہے رب صرف گلہ نہیں ہے اس کی رضا پہ راضی ہیں اچھا جب بڑھاپا آ جاتا ہے جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں مایوسیاں ڈیرے ڈال دیتی ہیں جب آدمی اب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے یار اب میری اولاد نہیں ہوتی کوئی بات نہیں اس وقت رب کائنات اپنے کرم سے بڑھاپے کی بیساکی اتا فرما دیتا ہے اولاد اتا فرما دیتا ہے اب بڑھاپے کی اولاد ہو کتنی عزیز ہوگی اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس سہرہ میں چھوڑا ہو اس ویرانے میں چھوڑا ہو اس وادی غیر زیزرہ میں چھوڑا ہو جہاں پہ کھانے کو دانا نہیں ہے پینے کو قطرہ نہیں ہے کوئی سوال جواب نہیں مولا یہ اکیلی عورت یہ یکہ و تنہا بچہ یہ وہاں زندہ کیسے رہیں گے مولا یہ بات کیسے بنے گی کوئی سوال جواب نہیں اس رب کی رضا پہ راضی ہیں بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے آئے پھر رب کائنات اپنے قدرت سے ان کی حفاظت پرواتا ہے پرمان چڑھاتا ہے اور جب وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ باپ کا دست و بازو بن سکے ہاتھ بٹا سکے اس وقت حکم ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو میرے راہ میں قربان کر دو کوئی سوال جواب نہیں مولا یہی کچھ کرنا تھا تو نہ ہی لیا ہو تھا مولا اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قربان کرنا زبا کرنا چھوڑی چلانا مولا یہ میرا دلگردہ نہیں ہے میرے اندر یہ حمد نہیں میں نہیں کر سکتا کوئی سوال جواب نہیں کوئی اگر مگر نہیں کوئی احتراز نہیں رب کی بارگاہ میں التجاہ بھی نہیں کہ مولا یہ اپنا حکم واپس لے لے نہیں اس کی رضا پہ راضی ہے سبحان اللہ غور کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ بس بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو تو ہم نے جب حضرت ابراہیم کی مثال دی مولا جس طرح حضرت ابراہیم پر رحمت فرمائی اس طرح ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت فرما تو دراصل ہمیں رحمت کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ ہم اپنے لیے نجانے کیا رحمت سمجھتے ہوں گے آل اولاد سمجھتے ہوں گے مال دولت سمجھتے ہوں گے عہدہ منصر سمجھتے ہوں گے مقام و مرتبہ سمجھتے ہوں گے لیکن اصل رحمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوڑی چل رہی تھی اور وہ بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے تو یارو ہماری ان دعاوں کا اثر یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ امام علی مقام بھی وہاں کربرا میں وہ رب کی رضا پہ راضی ہیں ورنہ اگر حضرت اسماعیل کی ایڈیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ پھوٹ سکتا تھا